ہائے اسلام علیکم کبھی آپ کو بھی ایسا ہوا کہ ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو بھی سر میں درد سٹارٹ ہو گئی ہو مجھے تو اکثر ہوتا ہے کہ جب میں ایکسرسائز کرنے لگتا ہوں سر میں درد سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہات کیا ہیں اس کی causes کیا ہیں اور اس کی treatment کیا ہو سکتی ہے تاکہ یہ ہونے اور میں آسانی سے ایکسرسائز بھی کر سکوں اور ڈولے شولے بھی بنا لوں تو یہ کیسے ہوگا موم کے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں سبسکرائب اور پڑھنے والے آئیکن ساتھ ہی موجود ہوتا ہے اس پر کلک کرو اور آگے ہم بڑھتے ہیں سمٹمز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں سمٹم جو ہوتا ہے ایسے لگتا ہے سر پھٹ رہے مطلب تھکاوٹ کی وجہ سے پھٹ رہا ہوتا ہے جب بھی آپ کبھی زور والی ایکسرسائز کرتے ہونا تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایفیکٹ یہ کرتا ہے آپ کے دونوں سائیڈز پہ ایسے سر پھٹتا ہے دونوں سائیڈز سے آپ ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو یہ کیا ہوتا ہے یہ پرائمری ایفیکٹس ہوتے ہیں ایکسکینڈری ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے یعنی کہ آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی گردن آپ کی بالکل اکڑ جاتی ہے وومٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو متلی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر اوقات کام انسان کو ہونے لگ جاتی ہیں ایکسرسائز کے بعد کاؤز اس کی کیا ہو سکتی ہے کاؤز اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہیمریج ہے سر میں بہت بڑی کاؤز ہے یہ میں پہلے ہی بہت بڑی کاؤز پہ چلا گیا ہوں لیکن اگر آپ کو کوئی ہیمریج ہے تو وہ اس کی کیا ہو سکتی ہے کوئی کینسر ہے تب اس کی کیا ہو سکتی ہے اب آ جاتے ہیں چھوٹی کاؤز پہ جو کومنلی ہوتی ہیں وہ یہ کہ آپ کو زکام لگا ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کی ابنورمیلٹی ہے ناک کی گردن ناک کی گلیپ میں یا یہ اوپر یہ والی ہڈی بڑی ہوئی ہے نا تو اس میں بھی یہ کیا ہے کہ پرابلم آپ کو یہ ہو سکتی ہے یا کوئی بہت زیادہ گرمی میں ایکسرسائز کر رہے ہو یا بہت زیادہ انچائی پر ایکسرسائز کر رہے ہو یا آپ کے سر میں ویسے کوئی ٹینشن سے درد رہ رہا ہوتا ہے تو یہ پرابلم آپ کو کیا ہے کہ ہو سکتی ہے اب ڈپریشن وغیرہ کے اوپر میں وڈیو پہلے بنا چکا ہوں اس کا لنک میں ہند پر ڈال دیتا ہوں وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اب آپ ٹیسٹ کون سے کروا سکتے ہو چونکہ میں نے سابر ایکنائیڈ ہیمریج کا نام لیا اس کے بارے میں میں پھر بتاؤں گا لیکن ابھی کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے ایم آرائی کروائی جاتی ہے ٹھیک ہے ہیمریج کے لیے سیٹی سکین یا ایم آرائی کوئی بھی آپ اس میں کروا سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن ویسے ہی ڈائیگنوز کر لیا جاتا ہے کیسے آپ کے سمٹمز کو دیکھ کے ڈائیگنوز کر لیا جاتا ہے اگر آپ کی عمر چالیس سال سے بڑی ہے تو اور اگر ایک تھنڈر کلیپ جیسے یہ بارش ہو تو گرگرات سی محسوس ہوتی ہے وہ اگر آپ کے سر میں محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ وغیرہ اس کی کیا ہے بس دو دوائیاں ہیں جو نارملی دی جاتی ہیں ایک دوائی کا نام تو یہ ہے کہ وہ آپ نے شاید سنا ہوا بھی ہوگی انڈی رال پروپینولول یا اس طرح کی دوائیاں وہ آپ دے سکتے ہو پروپینولول جو انڈی رال کے نام سے آتی ہے وہ آپ صبح اور شام لے سکتے ہو اسی طرح آئیڈو میتھسین آتی ہے آئیڈو سین کے نام پر آئی اینڈی او سی آئی اینڈو سین کے نام پر آتی ہے یہ انٹی انفلمیٹری ڈرگ ہے اگر یہ نہیں ملتی تو بروفن وغیرہ بھی آپ لوگ آسانی سے لے سکتے ہو تو یہ وہ دو ڈرگ ہیں جو صبح و شام آپ نے لینی ہے تو یہ انتہائی آپ کا معاملہ کیا ہے کہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اگر کوئی ہوم تھیرپی وغیرہ میں ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں تو بتا دیں ہوم تھیرپی اس کی بس یہ کر سکتے ہیں کہ پانی دبا کے پیو پانی کتنا پینا ہے اس کے لئے میں دوسری ویڈیو ڈال دوں گا جو میں نے پہلے اپلوڈ کی ہوئی تھی اچھا یہ لازمی کرو تاکہ کیا ہے کہ ٹھیک رہو اور یہ ایکسرسائز کے دوران آپ کے سر میں درد نہ ہو میرے ساتھ یہ پہلے مسئلہ ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہوتا میں ایکسرسائز ہی نہیں آپ کرتا ایسی بات نہیں ہے مذاق کر رہا تھا لیکن ہاں یہ پہلے ہوتا تھا مسئلہ اور اب یہ نہیں ہوتا صرف اور صرف یہ جیج کر کے اور یہ دیکھ کے خود کو میں نے ٹھیک کر لیا ٹھیک ہے جی اپنا اور اپنے ایلو آیال کا خیال رکھیں ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک ٹیک کے